ہیلو فرنز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہو آپ سب تو دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گی لوگو بھی کے پرانتھے بنانے جو بہت ایزی لیہ بنا سکتے جو فٹیں گے بھی نہیں اور بہت ٹیسٹی بنیں گے بلکل بزار جیسے تو اس کے لیے میں نے پھول کو بھی گھیس لی تھی دھوکر اچھے سے اس کے بعد اس کے اندر میں نے دھنیا کٹ کر ڈالا مہین اس کے بعد نمک ڈالا سوادون سار حلدی ڈالی ہے آدھا چمچ کوٹی ہوئی گھر کی کالی میچ ڈال ڈالا آدھا چمچ ڈھنیا پوڑر ڈالا ہے اور ان سب کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کے بعد ایک چیز اور ڈالی اس میں تھوڑی سی میں نے اجوائن ڈالی ہاتھ میں کرش کر کے اس سے یہ اچھے سے ڈیسٹ ہو جاتی ہے گو بھی گیس وگرہ نہیں بنتی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا تیل ڈالا تاکہ یہ پرانٹھے ہمارے مکس ہے اچھے سے بائنڈ ہو جائے ہمارے پرانٹھے فٹے نا یہ ضرور آپ ڈالیں تھوڑا ساتھ آپ چمچ ڈالا زیادہ نہیں ڈالا ریفائن ڈال اور اس کو پڑھا دینا دیا دس سے پندرہ منٹ اس مکس کو اور اس کے بعد اس میں سے سارا میرے نچوڑ لیا جو بھی پانی نکلا ہم نے پہلے ڈالا تو اس میں سے پانی ضرور نکلے گا تو ہم نے نچوڑ لیا اسی کے کر کے پرانٹھے فٹتے ہیں اس کو نچوڑ کے اگر آپ بنائیں گے تو پھر یہ بلکل بھی نہیں پٹیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز زیان رکھنی ہے جو اس کا آٹھا گھون دیں وہ تھوڑا سکھت گھون دیں اور اس کو ریسٹ دیں تھوڑا تھوڑا اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر پرانٹھے بنائیں تو کافی ہارڈ اس کے لئے آٹھا چاہیے ہوتا سکھت سا اور نورمل آٹھا بس اس کو تھوڑا ہارڈ آپ گھون دیں تھوڑا سکت گھون دیں پھر یہ آپ کے پرانٹھے فٹیں گے نہیں تو دو روٹیاں میں کافی ساری ٹیکنیکس ہیں اس کے بنانے کی سمپلیسٹ بتا رہی ہوں آج آپ کو دو روٹیاں اس طرح سے بیل کے اندر میں اچھے سے جو ریفائن ڈوائل ہے اچھے سے برش کر دوں گی تھوڑا تھوڑا لگا دوں گی تاکہ اچھے سے ہمارا بائنڈ ہو جائے اندر مکس جو بھی ہے اور اس کے پاس یہ سارا جو ہم نے مکس بنایا تھا مش اس کو مچے سے بیل دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پرانٹھے بلکل بھی نہیں پھٹیں گے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے اس طرح سے بنا کر ضرور دیکھنا آپ اور باقی جو ہے ٹیکنیک سب سیم ہے بنانے کی جیسے نومل گھر میں پرانٹھے بناتے ہیں اس کو ڈال دیں اس کے بعد پھر جب دونے طرف سے سکھ جائے براون براون سے سپورٹس آرہ تو آپ اس پر تیل لگانے تیل اوپشنل ہے آج کل لوگ کانشیس کافی ہو گئیں ڈائیٹ تو تیل نہیں یوز کرتے بینہ تیل کے بھی یہ بہت اس طرح سے بنتا ہے کیونکہ ہم نے اندر بھی تیل تھوڑا ڈالا ہوا ہے اس طرح سے آپ کے دیکھا پرانٹھا بلکل فٹا بھی نہیں اور اس کا میکس اس طرح سے بنا گے نا میں نے ہری میرچ لال میچ کچھ نہیں ڈالی کٹی کالی میچ ڈالی بڑا آپ چاہیں تو آپ میچ شکینہ میچ بھی ڈال سکتے ہیں میں میرچ بلکل نہیں کھاتی ہوں تو میں نے میرچ نہیں ڈالی بڑا آپ چاہیں تو تھوڑی باری کاٹ کر ہری میچ یا تھوڑا سا لال میچ کا پوڑر جیسے بھی آپ کو سوٹ کرتے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تو یہ ہمارا پرانٹھا بن کر تیار ہے اور اس کو آپ مکھن کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ٹیسٹی لگے گا دہی کے ساتھ سبزی کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھا بانتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ پرانٹھا ایک بار اس طرح سے ٹیکنیک سے جیسے میں نے آج آپ کو بتائی اس طرح سے بنا کر دیکھنا میں تو مٹسی سبزی کے ساتھ کر رہی ہوں اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا پلیس اس کو لائک کریں شیئر کر میں چاہاں کبھی سبسکرائب ضرور کریں